یہی نا برا لگتا ہے آپ سے آمد السلام علیکم ورحمت اللہ نین جی ہم جا رہے ہیں جرمنی کے شہر نیونپرگ اپنے باجے کی طرف میری سسٹر ہے یہی ہے پاکستان سے دو مہینے کے لیے جب پہنے آپ کی ہوسٹ پیاری دوست شازیا شاہید حاضر خدمت سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بزر سے میرے ولاغ دیکھ رہے ہوں گے لائک کر رہے ہوں گے شیئر کر رہے ہوں گے اور سبسکرائب کر رہے ہوں گے کمیٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کمیٹس بھی تو کرو بتاؤ تو سہی کہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اتنی مہینے سے آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کر آتی ہو تو جناب اب یہ نیونپرگ کا سفر ہم کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے لوں تھوڑا سا نیونپرگ جتنا میں دیکھ سکوں اتنے ہی ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں ویڈیو بہت لمبی تھی شاٹ کرتے 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 جتنا لاسکی اتا کر دیا اور اس میں بہت ساری مزے کی چیزیں بھی ہوئی وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاؤ گی تو جناب ہم نیونپرگ گئے شاہد کے بھاجے کی طرف ان کی پاکستان سے سسٹر آئی ہوئی تھی تو ان سے ملاقات کرنی تھی ہم نے کہا چلے ہم چلتے ہیں تو ہم پھر نیونپرگ کی طرف نکلیں بیچ میں چھوٹ چھوٹے کلپ لیتی رہی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سب کچھ اچھا لگے کچھ اپنے ٹرینیں چینج کی دو ٹرینیں چینج کرنی تھی پر تین ہو گئی کیونکہ سیم ٹرین کو ہی انہوں نے چینج کر رہا ہے کہ جی اگیالی بوگی سے جا کے باؤ کیونکہ پچھلی والی بوگیاں جڑی ہیں اسی ہے لانیا نے اسی کہ چلو کوئی گل نہیں پھر اسی اتر کے اگیالی بوگی سے گئے سا پھر ہم اس کے گھر گئے ماشیلہ سے ایک سال ہو گئے اسے اپنا گھر خریدا ہے بہت پیارا گھر ہے جفاق کی باتا ہے پہلے رہنے کا گئے تو تھے ہم لوگ فنکشن تھا دوسرے بھانجے کی ولی میں تھا لیکن ہم لوگوں نے سٹے نہیں کیا تھا ہوتل میں سٹے کیا تھا تو فرس ٹائم ہم اس کے گھر پر سٹے کیا ہے اور ماشیلہ سے گھر اس سے بہت ہی پیارا خوبصورت بنائے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ کیسا گھر بنایا ہے جگہ بھی بہت اچھی ہے پرسکون ہے کافی مزہ آیا اور اتنا لانگ سٹے میں ویسے کئی کرتی نہیں ہوں لیکن ہم نے کیا یعنی کہ ہم منڈے مارنک کو گئے تھے اور پیٹنیز دے ایونک کو ہم لوگ واپس آئے ہیں پیر کی صبح سے بدھ کی رات کو یعنی کہ رات کو ہم لوگ 11.30 بجے پہنچ گئے تھے سالسپرگ کچھ انفرومیشن بھی ملی جس میں سے تھوڑی انفرومیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مزید کی بات ہے زیادہ انفرومیشن اس لیے رہی ہے کیونکہ میں زیادہ جگہ پہ جانا سکی ایک تو ٹھڑ تھی اور دوسرا ٹائم بہت شورٹ تھا تو کوشش یہی تھی کہ باجی کے ساتھ زیادہ سیادہ وقت شاہد کا گزریں اور بس اسی طرح سے میں نے تو خیار کافی دیر سو سو کے ہی وقت گزارا لیٹ رکھتی تھی اور جو بدیا ہے کاشف کی وائف اس نے ماشالہ سے بہت خدمت کی بہت خیال لڑکا ہمارا اور بچے بھی اس کے بہت اچھے ہیں پیارے ہیں سب کو دکھا نہیں سکی پرائیویسی کا خیال لڑکتے ہوئے کاشف نے کہا مابی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے ویڈیو میں آنے کا تو میں نے کہا موسٹ ویلکم تو پھر ہم لوگوں نے تھوڑی سی گپ شب کاشف کے ہی الفاظ میں تھوڑی سی انفرمیشن جو میں وہاں کی لے سکی وہ کاشف کے آواز میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دو تو چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوا تھا آگے آگے یہ ہوا تھا کہ مدیہ مجھے لے کر چلی گئی اپنے ساتھ کیونکہ میری جو پوتی ہوئی ہے علیزہ اس کے لئے اس نے دو ڈریس وہاں سے لیے تو میری ہی چوائس پہ لینے لگی کہلیں کہ آپ بتا دیں تو میں آپ کی چوائس سے ہی لے لوں تو پھر ہم نے وہاں سے جا کے ڈریس لیا تو اس کے ساتھ ہم ڈی ایم چلے گئے تھے بس اس طرح سے ہوا اچھا اور مزے کی بات دیکھیں اس پورے ٹرپ میں ہم نے جب جب کھانا کھا ہے ارادہ کر کے کھانا کھا ہے کہ ہم نے ولوگ بنانا ہے ویڈیو کلپس بنانے ہیں اور ہم نے بنائی نہیں ہاں ہاں کیسی وزے کی بات ہے تو جناب یہ دوسرے دن جب میں منگل کی صبح اٹھی ہوں تو تھوڑی سی روٹین شیئر کی ان کے گھر کا بھی جس روم میں ہم نے سٹیک کیا تھا اس روم پہ بنائی ورنہ مورنک روٹین آپ کو پتا ایسے میں نارمالی شیئر کرتی نہیں ہوں مو تھا روز تو ہوتی نہیں یا تک شیئر کر رہا ہاں جی تو میں مو تو روز دھوتی نہیں ہوں لیکن وہاں گئے تو لازم باتیں آپ کو پتا ہے کہیں جاؤ تو پھر آپ صبح صبح اٹھ کے آپ کو موہات بھی دھونا پڑتا ہے اور جلدی تو خیرنی کہیں گے دس بجے میں اٹھ گئے تھی تو بس پھر اس کے بعد نزلے کو اگنور کریں مجھے نزلہ ہو رہا ہے اس وجہ سے آواز بھی ہو سکتا ہے وہ ہو تو بہت ہو گرد ہویا پھر ہم لوگ گئے دنچ بس اسی طرح سے روٹین گھر ماشلہ سونوں نے بہت اچھا ہونا ہے تھوڑا بہت جو آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا ڈبل سٹونی گھر ہے اور کافی کچھ کام اس گھر میں کاشفت نے اپنے ہاتھوں سے ہی کیے ہیں اور بہت ایسی چیزیں بھی یونک اس نے کیے ہیں جو مجھے اچھا لگا سسٹرم جو میں آگے چل کے آپ کو کپلیٹ بتاؤں گی اور کافی ایک دو جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں ادھر میرا خل سے ایک ہی جگہ کو ڈسکوور کرتے میں میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اور جگہ پہ جانا تھا تھنڈ کیا سے ہم لوگ نکلے نہیں ہیں تو یہ اب میں ناشتہ کرنے لگیوں آپ بھی جو میرے سا ناشتہ جو ہے کی جی پراتہ کھالی ہیں کیسی ہمیں کھالیا ہیں ہمیں کھالیا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی سا پراتہ چھوٹی سا پراتہ نے آپ نے نہیں نہیں اچھا لگا نہیں ملی بہت ہے لیکن مطلب اچھا لگ رہا ہے چھوٹا سا چھوٹو چھوٹو ہم نے رسیش سیタ بھی اس لگا ہے آبا بخل خلک آبا یہ نہیں مجھے ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایس رانے آلی ہو یا آپ نے کہیں جانے شدید مہین میں جاتا ہے مہین میں جاتا ہے شدید ہے شدید تو ہم نے فنکشن پر جانا تھا اس کے بچوں نے پارٹی سکل بھی گیا تھا کاشک نے پاس اس لکھ اور اپنے میں تاسی کام کیا تھا جی جناب ناشتہ بھی ہو گیا ناشتے پہ لڑ جی کی باتیں بھی ہو گئیں تو اب ہم کاشک کے ساتھ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ کاشک آپ کو اپنے ہی الفاظوں میں بتائے گا کہ وہ ہمیں کیا جگہ پہ لے کر گیا اور کس چیز کی ہسٹری ہمیں اس نے بتائی ہے تو وہ چھوٹی سی ہسٹری آپ لوگ کے ساتھ نشیئر کرنے لگی ہم لوگ یہاں شایخ صاحب شایخ صاحب کاشک نے کاشک سے پوچھتے ہیں کہ ہم کونسی جگہ وہ ہمیں وزیٹ کرا رہے ہیں جی کاشک کونسی جگہ میں دکھانے کے لیے لائے ہوا یہاں ایک صورتا سا پہاار بنایا ہے یہاں کنال بزر رہی ہے یہاں کنال بزر رہی ہے یہاں کنال بزر رہی ہے ایک کا نام راہن کنام راہن کنامی جگہ ہے جاں پر اپس کا دسٹنس جو مدی نکھلی تیس پورے علاقے میں جب کناال بنا رہے تھے وہ انہوں نے ایک جگہ پر ڈمک کر دی اور کچھ عرصے کے بعد بجائے اس کے پھنکتے یا کچھ اور کردے انہوں نے اس کی ایک چپری گاس ہی بنا دی وہ پہاڑ سا بند گئے اس پر سولر سیلز لگ گئے اور اسے جو الیکٹری سی کنال پر اور ان کے گریٹ پر چلی گئے اور وہ ایک انوارمنٹ کے لیگ جگہ بن گئے ابھی وہ کناال اور وہ پہاڑا پہاڑا پر ہم جاہے چلیں جی آپ لوگوں کو بھی رکھاتے ہیں چل پہ دیکھتے ہیں مسائی سیرز مسائی فرمائے مسائی فرمائے یہوں نے جو سرکتے ہیں سی کالے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی دکھاتے ہیں آپ ہوتے ہوتے لئے کیوں کی تسریہوں میں سے بہتے ہیں موسیقی 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 اور ہم یہاں فرم کرنے دگے کیونکہ یہاں گھر ہیں کتنا مزی آتا ہوں گا ان کو ہے بہت خوبصورت ہر بنے میں ہرٹ نہیں گھر ہیں لیکن ہرٹ سٹائل ہے بہت خوبصورت بہت مولک بہت آگے نکل گئے شایش آوان سے چیخے جا رہے ہیں ان لوگوں کو بار بار مرگے مجھے دیکھنا پڑھتا ہے کہ میں بہت سلو چلتی ہوں گا رہے ہیں لیکن اب ان لوگوں کو کیا بدا ہے کیونہی محنت لگتی ہے یہ اور لوگ بنانے میں ام بھی جیسے سارے سین دیکھو اب میں زیادہ تیز چلتی ہوں پہ یہ اگدام دھنیدہ ہو جاتا ہے ساری سکرن تو پھر سین ہی ہے نا اس لیے میں تھوڑا سلو چلتی ہوں تاکہ کیمرا فوکس نہیں رہے تو اس فوکس کو فوکس کرنے کے لیے بھی بند کرتے ہیں آجے سے پھر کلپ جوڑتے ہیں یہاں سے ہمیں پھر ٹرنی پوائنٹ لیا ہے ٹرن ہو گئے ہیں اور یہاں یہ اپنے شاید نیشے ہیockا کی یہیں گاری چلتی ہوتی ہیں نہیں گاری چلتی ہیگا ہے ہم دوبارہ دیتان ہیں لنے لیے ہی دیتان ہی ہے دو بھر ہیو پہ جاکے گاری پاک گوئی ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں موسم بھی آز بہت اچھا ہوگا ہوا ہے نہ زیادہ ithh نہ گرمی کارسا ہے لیکن میں خوب کو معنی خوان کو جتے ہیں نا مالوں آپ کو بہت محتیم ہے آ گئی یہ سیدھا 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 راستہ تھا اور بہت ایزی تھا میرے لیے تو بہت ایزی تھا کیونکہ سٹیرس نہیں ہیں ہم لوگ سیدھے 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 چلتے ہیں مچھا مچھا راستہ چلتے ہیں سٹیرس توڑی مجھے پروبیمس ہیں کاشا پیچھا پیچھا پہنچنے ہیں ہمیں گارڈن کا توڑا سے دیکھا کہ انہوں نے پہ گارڈن کے سے ریکرد کیا ہے اب یہ ویسے کام شہر ہے لیکن جتنہا ہو گئی ہے کہ اب ہم آ جاناں تہاں اب ہم ہو گئی ہے یہ انٹرس ہے ٹھیک ہے یہ ہم انہوں نے ملے ہم انہوں نے دوبانی کریں گے تو کام جا رہی ہے یہ ہماری جو ونڈو ہے یہ ان کا لیویں گے دیا پرس کیچن ہے جو ہے نا ادھر سے یہ باہر کا بھی یہاں سے دکھتا ہے وہ پودینہ بھی لگاو ہے ہمارا پودینہ بھی ابھی فلوک اس چنگ میں چلی رہا ہے لیکن میں وہ نہیں ہٹائے ہم نے باکتے سب ہٹائے ہیں اچھا یہاں لپران سے دیکھے پیچھوں گے میرے بھی ہو رہے ہیں اوکی پیچھوں پیسے دیکھیں یہ پالی بیڈو جو بتایا ہے جو بھی انہوں سے دیکھتی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے وہ مینوں ہیں پرازوک رہتے ہیں یہ بہار اکھتے ہیں یہ وہ باہر کھو سیاں ایک مزار خوارا ہے وہ بچوں کیلے تھوڑا سا بار بیوں اک کا بار بیٹوگا ہے وہ ادر سائل کسی اور کی ہے یہاں سے بھی باہر آنے کا راستا ہے یہ بھی لیں بھی بھی دیا کرتیتا ہے وہ ساری بیٹروں کی وینڈو ہے یہاں سے ملک چاہتے ہیں اور ہاں ٹھوڑی سی چاہتے ہیں یہاں سے ہم لوگ چاہتے ہیں ہوں ٹھوڑی سی چاہتے ہیں ہمیں وہاں سے ہوں گے وہاں سے ویو دے نا بھی چکو گیا نیچے کچن ہے واش روم ہے لیویں گے وہ بھی اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا ویو اندر سے دکھاؤں گی 3 بیڈروم سوپر ہے ایک وید واش روم بات روم اوپر ہے ایک نیچے ہے اور ایک گیس روم جو ہے جو اوپر آپ دیکھ رہو نا اس سائٹ پہ وہ ہے گیس روم ایتی اوپر جس کو کاشیف نے اپنا آفیس بنایا ہے پلس گیس روم ہے اس روم کا مینے سواب کو دکھایا تھا اس روم میں ہم نے سٹیک گیا ہے یہ یار مجھے بہت اچھا لگا کاشیف نے اس سسرم کرایا ہے یہ اس لیے نا ٹینکیاں لگوائی ہیں اور اس پہ پانی نا سارا باریش کا پانی تو یہ سسرم مجھے بہت اچھا لگا یہ ہی ہلا پانی جانا یہ سارا یہ پودوں میں اٹلائز کرتے ہیں سب پودوں کو ایسی کا پانی دیتے ہیں تو باریشیں تو یہاں ہوتی ہی رہتے ہیں بہت زیادہ تو ایک تو سیونگ بھی ہے کہ آپ کے پانی کی بچہ توری ہے دوسرا باریش کا پانی ہے اس کو ویسٹ رونے سے بھی بچا لیتے ہیں اس کو ٹائم سے ٹھیک طریقے سے آپ اٹلائز بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جناب یہ بی ایم ڈبلیو جو ہے یہ باجی کی ہے انہیں جب ووک کرنے کا موڈ ہوتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ بلکو ٹھیک 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 ہے لیکن جیسے تھک جاتی ہیں تو اس سو جانسے ان کی بی ایم ڈبلیو ہاں کھڑی ہے اب یہ ہم لوگ گھر کے اندر جانے لگیں ٹھیک ہے پھر ہم ہوں ان ہوتے ہیں ان ہوتے ہی انہوں نے رائک سائد پہ سارا شو ریکس رکھے ہیں جیکٹ سکارا کا گاڈرو بے جو بولتے ہیں وہ یہاں پہ ہے اور سارے شوزوز یہ چیزیں ہیں لوگ ایدی اب ہمیں چینج کر گیا میں نے اپنی جائے کے رہائیں کر دی ہے اب چھتے ہیں دوبارہ جبارے جیسے کے بتا ہے یہ سو روم ہے ان کا یہ والا واش روم ہے واش روم ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑا سو دکھاتے ہیں اوکے یہ ہو گیا اب یوں ان ہوتے ہیں کچھن میں بھی ہے یہ کچھن ہے کچھن کے باعت ہی مطلب ساتھ ہی انہوں نے دائننگ ایریا کیا ہوا ہے یہ دائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے پیاس کا سٹینڈ ہے اور ایک فریج یہاں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہی ساتھ میں سٹیرز ہیں اوپر جانے کا اور یہی سے بس یہ دائننگ ہال کی طرف سے جیسے ہی ان ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹی بیوزر رکھا ہے لیویں گےریا ہو گیا ہے اور باجی کو نہیں دکھائیں گے پیویسی خیال رکھیں گے کاشک کو دکھا رہے ہیں اگر باجی گلتی سے آگئی تو ہم ان کو ہائیڈن کر دیں گے تو یہ ہے لیلنگ ایریا یہاں سے جمعہ بھی آپ کو بھار سے ویوز دکھا رہی تھی سارے یہاں سے ان کا گارجن ایریا اور یہاں سے بھی ویو دیکھتا ہے اب یہ اوورال یہ ویو ہے ان کے لیلنگ ایریا کا اور کل یہاں بیٹھ کے دار دھر میں نے باجی کو اپنے سارے ویلوگز دکھا دیے میں نے کہا چلو بیوز بڑھیں گے اور اسی بہارے ان کو سارے ویلوگز دکھاتی ہیں بیچھاریوں نے بہت جوبر کر کے خیر میرے سارے ویلوگز دیکھ لیے اچھا لگا چلیں اس سے فوان سناتے ہیں باجی آپ کو میرے ویلوگز کیسے لگے سارے اچھا لگا اچھا ہے دیکھیں جنا میری تاریف ہو گئی بھی ہے پھر نبان جن یہ میری بابی کم سے لی ہے یہ جی میری نند ہے اور سب سے بڑی ہیں یہ آئین انہیں پاکستان سابنے بچوں کے پاس آئی ہیں ایک بیٹا انکہ برلین مے ہیں اور دوسرا جس کے پاس ابھی ہم آئے ہیں نےرنبھ Arashree کے پاس اب یہ پہلے چھوڑے بیٹے کی طرف تھے اب یہاں آئی ہیں چار ماشرلہ سے بیٹے ہیں ایک لاہور میں ایک دبای میں ہے دو یہ کی جرمن میں ہے اور ایک بھائی انکہ یہاں جرمن میں ہے جس کی میری بی بھی ہوں یہ نہیں کی میران ہے اور ایک بھائی انکہ سپین میں ہے اور ایک بھائی پاکستان یہ میں ان کے پاس بیٹھیں گے جی جناب اس طرح سے ہمارا پیر کی صبح سے لے کر بودھ کی رات تک کا سفر ہوا اختتام یعنی کہ اب یہ لاسٹ ٹرین تھی ہم نے یہ پکڑ کے سالزورگ اپنے گھر کے لیے نکلنا تھا سو ہم نکلے بہت تھنڈ تھی حد سے زیادہ تھنڈ تھی ہماری حرکتوں سے ہی آپ کو اندادہ ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگوں نے بس کوشش کی کہ کچھا کچھ کرتے رہے کہ ہمیں سردی کا زیادہ احساس نہ ہو بہت تھنڈ تھی بہت تھنڈ تھی ٹرین بھی تھوڑا لیٹ ہو گئی بھی تھی ٹرین آئی اس میں ہم لوگ پیٹھے آگے آمیر ہمیں لینے کے لیے آیا تھا پھر وہ اپنے وہاں سے ہمیں ریسیف کر کے اپنے گھر لے کر گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا اور ایس یزیل ہم نے اس کے گھر میں بھی کھانے کی ویڈیو نہیں بنائی مزے تو جناب پھر اس کے بعد کل کا دن تو خیر میں نے سوکے ہی گزارا اور اب ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مزے کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں